بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو اسلام علیکم آج میں سب آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کب ہوگے یہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو میں تاریخ بھی بتا دوں گا اب آ رہے ہیں دو باتوں پر ایک تو توشہ خانہ توشہ خانہ ہر طرف سے لگا ہوا ہے توشہ خانہ وہ مال گنیمہ تھے جو نواب زادہ لیاقت علی خان کے بعد سے جو شروع ہوئے تو توشہ خانہ سے ہاتھ صاف کرنے آج تک ہاتھ صاف کر رہے ہیں حکمران نہیں صرف ان کے چمچے ان کے عزیز و اقارب ان کے سب نے توشہ خانہ سے مال گنیمہ سمجھ کر ہرپ کیا اور مزے لیے یہ توشہ خانہ وہ چیز جگہ ہے جہاں سے کوئی اس میں صاف نہیں سب نے لیے اگر اس پر آئیں تو سب کو سزائیں ہونی چاہیے نائل ہونے پاکستان میں تو سسٹم ہے نائل ہونا ایسے ہے جیسے کپڑے ملے ہو گئے دھو لیا ایک دفعہ نائل کر دیا دوسرے دفعہ اہل ہو گیا یہ کوئی طریقہ کار نہیں اب میں آ رہا ہوں عدالت عجمہ کی طرح بعد قسمتی سے ہماری عدالتوں میں جب شاستدان علجتے ہیں ان کا وطیرہ یہ ہے کہ آپس میں یہ میں عدب سے کہتا ہوں کہنا تو چاہیے تھا کہ کتوں کی طرح لڑتے ہیں لیکن میں نہیں کہتا کیونکہ انسان ہیں نہیں انسان نمہ تو ضرور ہے انسانیت ان میں نہیں ہے انسان نمہ ہیں یہ لڑتے ہیں یہ آپس میں فیصلے نہیں کرتے جب یہ فستے ہیں تو عدالت میں جاتے ہیں جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ کہتا ہے عدالت خراب ہے جس کے حق میں آتا ہے وہ نارے لگاتا ہے کال جب عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو عمران خان کہہ رہا تھا کہ عدالتیں خراب ہیں آج شعباز شریف کے خلاف آیا تو عدالتیں خراب ہیں عدالتوں کو چاہیے کہ وہ فیصلے کریں لیکن عدالتوں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی گھر ہیں ان کی بھی مجبوریہ ہیں میں عدب سے بات کہتا ہوں ایک چھوٹا سا مجھے شیر یاد آگیا ہے پاکستان میں عقیدت روز بکتی ہے نصیحت روز بکتی ہے امیر شہر کا موتاج ہے مذہب کبھا ملہ کے فتحوں میں کبھی حجرے میں شریعت روز بکتی ہے جس ملک میں ساتھ آلف آر سیل ہوتا فتح مجبوری ہوتی ہے کچھ جج بک جاتے ہیں کچھ ڈر جاتے ہیں یہ ہر جگہ کا روپیڈ ہے الیکشن اب میں ٹین جادہ ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن آگاست کے آخری عشرے میں ہوں گے ابھی حلق بلا ہوگا کئی طفان آئیں گے کئی تھم جائیں گے کیونکہ عدالت کا حکم پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ مہروان جو سب سمجھ گئے ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا سب سمجھ گئے ان کا پلڑا ابھی حکومت کے تراغل میں ہے وہ حکومت کے پلڑے میں بیٹھے ہیں وہ باری ہے حکومت کا عدالت کچھ نہیں ابھی تک بگار سکے گی بعد میں وہ بھی ان کے حکومت کے ساتھ نہیں رہیں گے وہ ان کا ساتھ ایستہ چھوڑ دیں گے اگاست کے آخر میں الیکشن ہوں گے صوبہی اور قومی اکٹھے ہوں گے اسمبلیاں ڈھوٹیں گی چلتے چلتے پاکستان زندہ بات پاک پہنچ پائندہ بات